جمعے کو لانگ مارچ میں نمز کرنا ہوں لہور سے میں شروع کرنا ہوں لیبرٹی گیارہ بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلاموہ کی طرح ہماری حکومت کے خلاف تین دفعہ لانگ مارچز ہوگی ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں ہوگا عمران خان نے جمعے کو لہور سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا حکومت کی سختی سے پہلے ہی پیش بندی کرنے لگے بولے ہماری حکومت کے خلاف تین لانگ مارچ ہوئے فضل رحمان نے دو اور بلاول نے ایک مارچ کیا ہماری حکومت نے کسی کو نہیں روکا عمران خان نے کہا پچیس بھئی کو ہم نے پرم نیتجاش کیا تھا کال آف نہ کرتا تو اگلے دن ملک میں خون خرابہ ہوتا واقعہ کی ایک اعلیٰ ادارتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلامباد کے ہائی کورٹ کی جج کے لیے ہم درخواست دیں گے یہ بقیادہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توسیق کروائیں گے پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے اس کی بیراک اور شفاف تحقیق ہوگی اور حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے وزیر اعظم نے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی عدالتی تحقیقات کروانے کا اعلان کر دیا کمیشن کی سربراہی اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کریں گے سیول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں کو شاملے تفتیش کریں گے ویڈیو پیغام میں شہباز شریف نے کہا ارشد شریف کا قتل انتہائی قابل افسوس ہے پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ حقائق سامنے لائیں گے ارشد شریف کے قتل کی مکمل تحقیقات کروائی جائے پاک پوچ نے حکومت کو خط لکھ دیا انکواری کمیشن بنانے کی درخواست کر دی پروپاگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی بھی استعداء ترجمان پاک پوچ لیفٹرین جرنل بابر افتخار کہتے ہیں بدقسمتی سے منگھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ادارے پر نام لے کر الزام تراشی کی جاتی ہے کیس کو انجام تک پہنچانا چاہیے دیکھنا ہوگا واقع سے کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے ارشد شریف کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا کس نے باہر جانے پر مجبور کیا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے بیسکیو کی جانب سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی دیں بہت ضروری ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے ہائیس لیول پر ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پر وہ کیسے گئے اور یہ سارا کچھ کیسے ہوا بکوز ان تمام سٹیجز پہ انفورچنیٹی بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ایڈ دی انڈ اف تیٹے الزامتراشی شروع کرتی جاتی ہے اور ہیدارے کی جانے پر الزامتراشی کی جاتی ہے ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پر کھڑا ہو جاتا تھا دھمکیاںئیں ڈرائیا گیا میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے بھائر چلے جاؤں ارشت شریف کو ملک چھوڑنے کا مشورہ میں نے دیا تھا عمران خان کا انکشاف بولے آج ملک دو راہے پہ کھڑا ہے اللہ نے کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی کر اب لوگ حکومت میں آ گئے ہیں سرچیفائیڈ چوروں کے خلاف بات کرنے والوں کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے کیلیا میں مارے گئے ارشت شریف کا جسد خاکی آج رات پاکستان پہنچا دیا جائے گا نماز جنازہ جمبرات کو ادا کی جائے گی وزیر اطلاق مریم اور انزیب نے بتایا وزیراعظم شہباز شریف کی کینیا کے صدر سے گفتگو کے نتیجے میں قانونی امور کو تیزی سے مکمل کیا گیا قانونی مراحل کی تکمیل کے بعد مرہوم ارشت شریف کی میت کو اسلام آباد کے لیے روانہ کیا گیا امریکہ نے سینئر صحافی ارشت شریف کے قتل کی جام تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ارشت شریف کی موت پر دکھ ہے کینیا کی حکومت موت کے اسباب کا پتہ لگائے نیٹ پرائیس کا امران خان کی نا اہلی کے سوال پر تب سرے سے انکار کہا امریکہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا ترجمان محکمہ بیات پیوہ to drive the economy the government is investing in public goods these two are available for partnership so public private partnership and I would like to I would like to propose to my brothers and sisters sitting here from Saudi Arabia and other countries and globally in Manal Alam that here is an opportunity we as a nation are ready to reach out to all of you معیشت کو درپیش چیلنجز سے نبٹنے کے لیے لاحی عمل ضروری ہے جدید ٹکنالوجی کے ذریعے عام آدمی کا میار زندگی بہتر بنایا جا سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے سعودی قیادت کا ویشن لائک کے تحسین ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انویسمنٹ انیشیئیٹف سمیٹ سے خطاب موسمیاتی تبدیلی کو آج کے دور کا بڑا چیلنج قرار دے دیا پاکستان میں سہلاب کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی حید محمد بن سلمان سے بھی بلاقات کریں گے مصطافی ایم ایم اے اور ملزم سال محمد کے گلے میں تختی کیوں لٹکائی پی ٹی آئی کا مند پسند انصاف کے لیے پارلمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ اسطیفوں کی گردان کرنے والے شاہ محمود قریشی سال محمد کو منتخب نمائندہ کہتے رہے ریایتیں مانگتے رہے حسد عمر سپریم کورٹ سے انصاف مانگنے آئے تھے مگر عدلیہ کو ہی نشانے پر رکھ لیا وہ پارلمان جو ہے وہ تو بے توکیر ہو چکی ہے معذرت کے ساتھ وہ انصاف کے ادارے جو اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا ایکشن لے لیتے ہیں وہ ہمیں انصاف دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس الیکشن کمیشن نے شوکاوز موطلی کا عبوری حکم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں کہا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے عبوری حکم سے اختیار کم کرنے کی کوشش کی گئی لہور ہائی کورٹ کا 21 ستمبر کا عبوری حکم کا لدم قرار دیا جائے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کروانے میں پرویزلہی حکومت کے تاخیری ہر وہ پر الیکشن کمیشن برہم نیا بل منظور کرنے اور ای وی ایم کے استعمال کا شوشہ چھوڑنے پر چیف الیکشن کمیشنر کے سخت ریمارکس کہا قانون میں ڈالا گیا کوئی بھی نقص ٹھیک کرنا آتا ہے بزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی صفیر جانلڈ برون کی ملاقات دو ترپہ تعلقات کے پروغ پر تبادلہ خیال دوروں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط بڑھانے پر اتفاق دونوں رہنماؤں میں سیلاب متاثرین کی بحالی پر بھی گفتگو بلاول بھٹو نے سیلاب زدگان کی امداد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا رشت سونک نے تاریخ رقم کر دی کن چال سے ملاقات کے بعد برطانیہ کے پہلے ایشیائی نشات وزیر آسم بن گئے قوم سے خطاب میں بولے انہیں معاشی استحکام اور انتظامیہ کا اعتماد بحال کرنے کے لیے چنا گیا ہے دن رات کام کروں گا ذمہ داری ادا کروں گا مشکل فیصلے کریں گے مل کر ترقی کے لیے کام کریں گے پاکستان سمیت کئی ممالک میں سال کا دوسرا جزوی سورج گرن کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں لوگوں نے مخصوص چشموں کے ساتھ سورج گرن کا نظارہ کیا منظر یورپ، شمالی آفریکہ، مشرق وستہ اور ایشیا کے مختلف حصوں میں بھی دیکھا گیا چودریوں کے راج میں لاہور پر مجرموں کا راج شادباغ میں برقہ پور شوٹرز کی فائرنگ کیبل آپریٹر کو قتل کر دیا قتل کرنے کے لیے بیرو نے ملک سے سپاری دی گئی پولس کو شبا باقبان پورا میں معمولی تلخ کلامی پر دو گروپوں میں جھگڑا گولیا چل گئی چار افراد زخمی گڑھی شاہوں میں بینک سے رقم لے کر آنے والے شخص کو گھر کے دروازے پر لوٹ لیا گیا اسرائیلی فورسز کی گربے اردن میں دہشت کر دی چھے پلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا نابلس میں بھی قابض اسرائیلی فوجی گھروں میں کھج گئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا فائرنگ سے کیس پلسطینی زخمی ہو گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم دوسرا میچ جمعیرات کو زمبابوے کے خلاف کھینے گی پرٹ میں قومی سکوٹ کا پریکٹس سیشن فیلڈنگ، بیٹنگ، بولنگ کی مشقے بھارت کے خلاف میچ میں ہونے والی غلطیاں صدھارنے پر بھی کم اور برف کی چادر اڑے، آسمان، جھوتے پہاڑ، خزا کا موسم، زمین پر بکھرے پتے ہر طرف زرد اور نارنجی رنگ کے نظارے پولیس میں آپ کو گلگل پلدستان کی حسین نظاروں کی سیر کروائیں گے موسیقی